اسلام علیکم ویورس کیا حال ہے امیدہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں تو اللہ تعالیٰ ہماری جائز جو ہے نخواہشیں وہ پوری کرے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں شامی کباب کی ریسپی تو یہ میں نے جو ہے نا بیف کا گوشت تھا میرے پاس جو میں نے اس کے کباب بنائے رشادار کباب بہت مزے کے بنتے ہیں شامی کباب تو یہ میں نے گوشت کو پہلے تھوڑا سا عبال لی ہے تو اس میں تو اس میں میں نے دال ڈال دی ہے تقریباً ایک کلو جو تھا گوشت تھا تو تین پاؤ دال میں نے اس میں ڈالی ہے تو یہ میں اس میں ٹماٹر ہری میں چیٹ کر رہی ہوں تو یہ ڈال کے ہم اس کو اچھی طرح سے پکائیں گے یہاں تک پکائیں گے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں آپ اس میں گل جائیں پھر ہم اس کو تو یہ جو ہے نا تقریباً ہمیں مجھے ڈیڑ گھنٹہ لگا اس کو پکانے کے بعد میں نے اس کو یہ دیکھی میں نے اچھی طرح سے ان کو مکس کر کے تو یہ میں نے کباب جو ہے نا تیار ہو گئے ہیں اب میں اس کو فرائی کروں گی تو بھی برز آپ سنائے آپ کیسے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زمان میں رکھیں تو آج جو ہے نا آج کل جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ سلاب زدگان جو لوگ ہیں بروچستان میں بہت زیادہ ہمارے جو مسلمان بائی بہنیں ہیں بہت مشکل میں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کرے اور اللہ تعالیٰ سب کے لئے آسانیاں پہلا کرے دعا کرے کریے گا ان لوگوں کے لئے بھی جو اس وقت ان کو بہت ضرورت ہے ہمارے ہیلپ کی اور ہماری مدد کی تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ ومان میں رکھیں تو یہ دیکھیں میرے کباب جو ہیں بلکل تیار ہو گئے ہیں اور کھانے کے بلکل آئیے جس لئے کھانے ہیں بہت مزے کے ریشہ دار کباب بنے تھے میں آپ کو ایک توڑ کے بھی دکھاؤں گی بلکل ایسے جیسے ریشہ کے بنے ہوتے ہیں ساری چیزیں میں نے اس میں مسالہ جات سب اپنی مرضی کا آپ ڈال سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک بسرے کی طرف دیکھ کے ڈالیں اپنی مرضی کا مسالہ جات ڈال لیں جو آپ کو سوٹ کرتے ہیں وہ والے مسالے تو آپ اس کو چٹنی کے ساتھ کھائیں یا آپ کیچپ کے ساتھ کھائیں یا آپ چابلوں میں رکھتے کھائیں جیسے مرضی آپ کھائیں تو میری ویڈیو پسند کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا دعا میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں